ہیلو دوستو لیٹس کرکٹ میں آپ لوگ کا سواگت ہے اور ایسے سی سی جیل سی ایچ ایسل اور آئی بی کے آنے والے سبھی اگزاموں کے لیے ہم ایک جی ایس کے لیے سیٹس کر رہے ہیں تو یہ سیٹ نمبر چار آپ کے سامنے ہیں اور ٹوٹل سیونٹی فائب کوششن ہم کور کر چکے ہیں اور پھر سے پچیس کوششن آپ کے سامنے ہیں کتنے کوششن آپ اس میں سے صحیح کر پاتے ہیں وہ دیکھئے اور جو کوششن نہیں آپ کو پتا تھے اور اب آپ کو پتا چل گئے ہیں ان کے ریگارڈنگ آپ ن داؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ نیچے ایک لنک ہے وہاں سے آپ اس کی پی ڈی اپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیے آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں ویڈیو میں کون کون سی کوششن لیے گئے ہیں ویڈیو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اور سبسکرائب کیجئے چینل کو اگر آپ چینل پر نئے ہیں آئیے دیکھیں سب سے پہلا کوششن ہے آپ نے مغل ایڈمیسٹریشن کے بارے میں سنا ہوگا مغل جو تھ دیکھیں وہاں پر ایک ٹرم یوز کی جاتی تھی پولاز یہ پولاز ٹرم کس چیز کے لیے یوز کی جاتی تھی کیا یہ کسی ٹائپ کا بیپن تھا کیا یہ ریوینیو اسیسمنٹ کے لیے ایک لینڈ کا ٹائپ تھا کیا یہ لینڈ تھی جو گرانٹ کی جاتی تھی ریلیجیس پرسنیلٹیز کو یا پھر یہ ایک شولجرز کا ٹائپ تھا بتائیے دیکھیں یہ تھا ٹائپ آف لینڈ فور ریوینیو اسیسمنٹ ٹھیک ہے تو جو لینڈ سے ریوینیو ہوتا تھا اس ریوینیو کو ماپنے کے لیے یہاں پر یہ ٹرم یوز ہوتی تھی پولاز ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں آپ کو بتانا ہے کی افریکن کنٹریز کے اندر نیم لکھتے میں سے کس نے فینکس انسٹیٹیوٹ یا ہم فونکس کہہ سکتے ہیں فینکس کہہ سکتے ہیں اس انسٹیٹیوٹ اس انسٹیٹیوٹ کی اسٹھاپنا کس نے کی کتنی بعد یہ کوشن پوچھا گیا ہوگا ہمیں بھی یاد نہیں ہے ٹھیک ہے کم سے کم ٹونٹی پلس ٹائمز یہ کوشن ایسے سی کے اگزام سے پوچھا جا چکا ہوگا فینکس انسٹیٹیوٹ کی اسٹھاپنا افریکن کنٹریز میں مہاتمہ گاندھی جی نے کی تھی بھائی یاد رکھنا ایک نٹال انڈین کانگریز بھی میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں کرایا تھا تو اس کی اسٹھاپنا بھی کس نے کی تھی مہاتمہ گاندھی جی آپ کو بتانا ہے کہ ہندوستان سوشلسٹ ریپبلیکل ایسسیشن کی اسٹھاپنا نائنٹین ٹونٹی ایٹ میں کہاں پر کی گئی تھی کس جگہ پر کی گئی تھی دو کوشن بن گئے نائنٹین ٹونٹی ایٹ میں کی گئی تھی اور کہاں پر کی گئی تھی تو کہاں پر کی گئی تھی دلی میں کی گئی تھی یاد رکھے گا دہلی میں کی گئی تھی آپ کو بتانا ہے کہ نملگد میں سے کون سی پیلامیٹری فورس انڈیا کی سب سے پرانی پیلامیٹری فورس ہے یہ ہے اسم رائیفلز اسم رائی فلس انڈیا کی سب سے پرانی پیرا ملٹری فورس ہے آپ کو بتانا ہے کہ کنگ خارویل ٹھیک ہے اوکی انشینٹ انڈین کنگ ہوس بائیو گرافی is found in the famous of ہاتھی گمفہ انسکرپشن ایک ہاتھی گمفہ ابھی لے کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کنگ خارویل جو ہے وہ کس اسطحان پر مطلب یہ ہاتھی گمفہ انسکرپشن کس اسطحان پر ملا ہے اور کنگ خارویل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کس جگہ پر شاشن کرتے تھے تو کنگ خارویل کا شاشن کہاں پر تھا یہ کلنگ کا famous راجہ تھے ٹھیک ہے تو کلنگ کے جو خارویل تھے ان کو اس طریقے سے کہا جاتا ہے کلنگ کے خارویل اور famous جو انسکرپشن ان کا ہے وہ ہاتھی گمفہ ان پر ان کی بائیو گرافی ملتی ہے آگے چلیں تو آپ کو بتانا ہے کہ نملکت میں سے کون سا فائیبر ایک example ہے سیمی سنثیٹک پولیمر کا پونڈ روپ سے پولیمر نہیں ہے اردھ پولیمر ہے اور سنسلیشت کیا گیا ہے کون سا ان میں سے وہ ہے یہ ہے ریان یاد رکھے گا یہ کوششن کئی بار آ چکا ہے ریان جو ہے وہ ایسا سیمی سنثیٹک پولیمر ہے ٹھیک ہے وہ فائیبر ہے جو کی سیمی سنثیٹک ہے آگے چلیں تو آپ کو بتانا ہے کہ کون سا قطن صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ چار قطن آپ کے سامنے دیئے گئے ہیں آپ پر ویڈیو پوز کر کے ان قطن کو پڑھنے کوشش کیجئے ورنہ ویڈیو کی لیندھ لمبی ہو جائے گی دس منٹ تک کی ویڈیو چاہتا ہوں دیکھیں لومی سوئل اس یوز ٹو میک پوٹس ٹوئیز اینڈ سٹیچو لومی سوئل یوز نہیں ہوتی ہے پوٹس کو بنانے میں ٹوئیز کو بنانے میں کیونکہ اس سے اس کا جو آپ ایک طریقے سے دیکھئے پوٹس اور ٹوئیز کو بنانے میں ہارڈ سوئل کی ضرورت ہوگی لومی سوئل یہاں پر کام نہیں کرے گی کلے سوئل کا کام یہاں پر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دوسرا اسٹیٹمنٹ یہاں پر صحیح ہو جاتا ہے یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے اور باقی کے تین اسٹیٹمنٹ جو دیے گئے ہیں وہ صحیح ہیں ان تینوں اسٹیٹمنٹ کو بھی آپ گوھر سے دیکھئے آپ کو بتانا ہے کی نم لکھت میں سے کون کنگ سمدر گپت کے جو کوٹ میں وہ ایک پویٹ تھے اور ایک منسٹر کے روپ میں بھی کام کرتے تھے کینگ سمدر گپت کے کال میں نم لکھت میں سے کون جو ہیں وہ ورک کرتے تھے بتائیے دیکھیں ہری شین کے بارے میں آپ نے سنا گوا ہری شین کینگ سمدر گپت کے دروار میں ایک پویٹ کے روپ میں رہتے تھے آگے چلیں آپ کو بتانا ہے کہ اگر آپ انلافل اسیمبلی بناتے ہو مطلب کی چھے ساتھ جنے گھٹے ہو کر کے ایک انلافل طریقے سے کچھ ورک کرنے کوشش کرتے ہو تو آئی پی سی کی کون سے سیکشن کے تحت یہ ایک پنشمنٹ کے اندر آتا ہے اس کے لیے پنشمنٹ بنائی گئی ہے بگائیے آرٹیکل ون فورٹی تھری کے اندر کہا گیا ہے کہ اگر آپ انلافل اسیمبلی بناتے ہیں تو آپ کو پنشمنٹ دی جائے گی یاد رکھئے گا آپ کو بتانا ہے کہ کون بنے تھانی سر کے راجہ ٹھیک ہے اپنے پتا اور بھائی کی مرتیو کے بعد تھانی سر is a famous place associated with ہرس وردھنا ٹھیک ہے تو گھبرائیا مت کیجئے ہرس وردھن جو ہیں وہ تھانیشور کے راجہ تھے اور یہ یہاں پر king بنے تھے ٹھیک ہے یاد رکھئے گا آپ کو بتانا ہے کہ کون سی مونسٹری سککم میں نہیں ہے یہ کوششن ایسا ہے کہ آپ کو ایک پتا ہے تو باقی آپ کر لوگی ہے ٹھیک ہے یہ ہو ٹیبو منسٹری کے بارے میں پتا ہے تو ٹیبو منسٹری سککم کے اندر نہیں ہے ٹھیک ہے باقی منسٹریز کی طرف دھیان مت دیجئے ٹیبو کی لوکیشن آپ کو پتا ہونے چاہیے ٹیبو سککم کے اندر نہیں ہے آپ کو بتانا ہے کہ کون سی جو پھرکٹی آیا کون سی جو ٹرم ہے وہ ریور سے associated نہیں ہے دیکھیں میینڈر associated ہے ٹھیک ہے ڈسٹریبیوٹریز associated ہے وارٹر فالس associated ہے ہوسٹ associated نہیں ہے ریور سے تو ریور کے بارے میں اگر آپ چیپ پر پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کہیں پر بھی ہوسٹ نام کا ٹرم نہیں ملے گا ڈسٹریبیوٹریز ملے گا وارٹر فال ملے گا میینڈر بھی ملے گا ڈسٹریبیوٹریز ملے گا آپ کو بتانا ہے کہ secondary sector کون سا ہے economic activities کے اندر ٹین sector ہوتے ہیں primary secondary tertiary کون سا sector ہے جو secondary sector کے اندر آتا ہے یہ ہے سگر فیکٹریز سگر فیکٹریز secondary sector بناتی ہیں economic activities کا آپ کو بتانا ہے کہ ایک famous writer ہے انہوں نے اپنی writings میں ایک مالگوڑی نام کا سبد use کیا ہے جو فیکشن town ہے ایک شہر ہے مالگوڑی اس کا یہاں پر use کیا ہے famous ہے اسی لئے کوشن پوچھا گیا ہے مالگوڑی town ایک fictional town ہے کس سٹوری لیگھک نے اپنی کتھاؤ میں ان کو use کیا ہے یہ ہیں آر کے ناران آر کے ناران نے اپنی جو writings ہیں اس میں مالگوڑی نام کا ایک جو fictional town ہے اس کا use کیا ہے آپ کو بتانا ہے کہ lord waldemort is a fictional character یہ ایک fictional character ہے کون سی بک کی series کا یہ ایک بک ہے اس کی series کا fictional character ہے آپ کو بتانا ہے کس نے وہ بک کی series لکھی ہے وہ لکھی ہے جے کے رولنگز نے آپ نے harry potter دیکھی ہو تو اس کے اندر یہ ایک fictional character ہے ڈلی پولیس میں یہ کوشن پوچھا گیا تھا اسی لئے پڑھا رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے انہی کوئی مقصد نہیں ہے اس طرح کے کوشن پڑھانے کا اوکی sodium carbonate کس چیز میں use ہوتا ہے چار options دیئے گئے ہیں آپ کو sodium carbonate کس چیز میں use ہوتا ہے sodium carbonate use ہوتا ہے to remove permanent hardness of the water water کی hardness کو مٹانے کے لیے جو calcium اور magnesium کے جو oxides وہاں پر جم جاتے ہیں ان کو ہٹانے میں use کرتے ہیں sodium carbonate آپ کو بتانا ہے کہ ایک term ہوتی ہے ویسارہ نمیل گھت میں سے کس چیز سے یہ term belong کرتی ہے کہ ایک classic music میں use ہوتی ہے folk dance میں use ہوتی ہے temple architecture میں use ہوتی ہے tribal festival میں use ہوتی ہے کئی بار پڑھایا ہے ناغرہ ویشارہ یہ سب temple architecture کے style ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو temple architecture میں یہ term use ہوتی ہے اگلے کوشن کی طرف بڑھیں تو آپ کو بتانا ہے کہ 2011 کی جو census ہوئی تھی 2001 کی census کی تلنا میں کتنی پرسنٹ جنسنکھیا بڑھ گئی تھی 2001 میں جتنی سنکھیا تھی اس سے کتنی پرسنٹ بڑھ کر کے 2011 میں ہو گئی تو 17.5 پرسنٹ جنسنکھیا بڑھی تھی لگ بھگ 17% ساڑھے سترہ پرسنٹ آپ کہہ سکتے ہیں اوکی تو ایک بٹے چھے سے جنسنکھیا بڑھ گئی تھی تو کافی زیادہ بھاری مہترہ میں جنسنکھیا بڑھ دی دیکھی گئی تھی آپ کو ایک بریال سائٹ ملی ہے انام گاؤں سائٹ کون سی ندی کے کنارے پر ملی تھی یہ ہڑپا سبیدہ کی سائٹ ہے جھوڑ ندی کے کنارے پر ملی تھی جھوڑی نام یاد رکھے گا آپ کو بتانا ہے کہ پانینی کون تھے چار اپشن دیئے گئے ہیں پانینی کون تھے ویڈیو پوسٹ کرو سولو کرو دیکھیں یہ تھے سکولر سنسکرٹ لینگویج کے لیے ویہاکران کا یوز کرنے والے تھے پارنی یاد رکھے گا آپ کو بتانا ہے جب ہم آجاد ہوئے تو ایک کمیٹی بنی کمیٹی اور فنڈیمنٹل رائٹس مائنورٹیز اینڈ ٹرائبلز اینڈ ایکسکلوڈڈ ایریا او دا کونسٹیوٹیوٹیشنل اسیمبلی آف انڈیا اس کمیٹی کے چیئرمین کس کو بنایا گیا تھا تو اس کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا تھا بللب بھائی پٹیل کو یاد رکھے گا بللب بھائی پٹیل کو اس کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا تھا اس کے بعد آپ دیکھیں تو پروڈکشن آف ہنی کو کیا کہتے ہیں اگر ہم سہد کا پروڈکشن کر رہے ہیں تو اس کو انگریجی بھاسا میں کیا کہیں گے دیکھیں اس کو کہیں گے اپی کلچر ورڈ اپی ایسوسیٹیڈ ہوتا ہے مدومکھیوں سے ویج سے یاد رکھے گا ٹھیک ہے تو جہاں پر بھی آپ سے سہد کی یاد مدومکھیوں کے بات ہو اپی ورڈ کا یوز ہو رہا ہوگا آپ کو بتانا ہے کی ایک پروسی سے ایک پرکریا ہے سوئل موشر ٹھیک ہے دیکھیں جو آپ کا کھیت ہوتا ہے اس کے اوپر ہم اورگینک میٹر کی ایک پرد بنا دیں ٹھیک ہے گھاس پھوس ڈال کر کے یا پیڑ پودو کی پتیاں ڈال کر کے تاکہ جو سوئل کا موشر ہے وہ دھرتی کے اندر بنا رہے ہیں اس پرکریا کو کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے بتائیے اس پرکریا کو کہتے ہیں ملچنگ MULCHING ٹھیک ہے تو یاد رکھیں گا ملچنگ اس پرکریا کو کہتے ہیں ورڈ اورل ہیلتھ ڈے کب منائی جاتا ہے ٹھیک ہے بتائیے ورڈ اورل ہیلتھ ڈے کب منائی جاتا ہے دلی پولیس میں پوچھا گیا کشن ہے ٹھیک ہے بتائیے دیکھیں بیس مارچ کو منائی جاتا ہے یہ تو آپ کو رٹنے ہی پڑتے ہیں دیز ٹھیک ہے تو کافی سارے دیز پوچھے جاتے ہیں آپ کو بتانا ہے کہ انڈین پینل کورڈ IPC کی کون سی دھارہ کے تحت سوسائیڈ کرنا ایک پنشمنٹ ہے ٹھیک ہے آپ کو اس کے لیے پنشمنٹ دی جائے گی اگر آپ نے سوسائیڈ کرنے کی کوشش کی تو کتنے سال میکسیمم کتنے سال تک کی سجا یہاں پر دی جا سکتی ہے بتائیے میکسیمم ایک سال تک کی سجا آپ کو دی جا سکتی ہے اگر آپ نے سوسائیڈ کرنے کی کوشش کی ساتھ میں آپ کے پاس فائن بھی لگ سکتا ہے یا دونوں چیزیں بھی آپ کو مل سکتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ٹوٹل ٹونٹی فائب کشنز تھے بتائیے کہ کتنے کشنز صحیح ہوئے کم سے کم سولہ کشنز تو آپ کے صحیح ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے تو اس طرح کی سریز یہاں پر کنٹینیو رہے گی اور یہ سریز کا جو فورت پارٹ ہے آپ کے لئے بھی ہے ضروری تھا ٹھینکس پور بوچنگ ٹیک کیئر